ریاست کرناٹک میں چار فیصد مسلم ریزرویشن کو ختم کرنے کا معاملہ بی جے پی اقلیتی مرچے کے ریاستی سیکریٹری آصف سیٹ نے دیا استفاہ بی جے پی پارٹی کے عہدے اور رکنیت کو دیا استفاہ پچھلے پندرہ سالوں سے بی جے پی میں کافی سرگرم رہے ہیں آصف سیٹ موجودہ ٹیپو سلطان وقف ایسٹیٹ کمیٹی سری رنگا پٹن کے نائب چیئرمن ہیں آصف سیٹ لیکن آج بتاریخ 10 اپریل 2023 بروز پیر آصف سیٹ نے بی جے پی کی رکنیت کو استفاہ دیا ہے اس سلسلے میں بینگلورو کے پریس کلب میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آصف سیٹ نے کہا کہ پچھلے چند سالوں میں بی جے پی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف کئی فیصلے لیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس امید کے ساتھ سبر کر رہے تھے کہ حالات بہتر ہوں گے بی جے پی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی آصف سیٹ نے کہا کہ اسمبلی الیکشن سے قبل مسلم ریزرویشن کو رد کرنے کے حکومت کے فیصلے سے انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے دل کو ٹھیس پہنچی ہے آصف سیٹ نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا یہ فیصلہ مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ نعرہ جھوٹا ثابت ہوا ہے پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ اسلام علیکم میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹیٹ سیکیٹری آصف سیٹ آج بڑی دکھ کے ساتھ پندرہ سال پارٹی میں کام کرتے ہوئے آج میں اپنی پریمری میمبرشپ کو پریزین کر رہا ہوں آج میرا پارٹی کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا پریاس کا جا سلوگن تھا وہ جھوٹ ہو چکا ہے مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں کے لڑکیوں کے لڑکیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری شری بسوراج بممائی صاحب دھوکہ دیئے ہے چار پرسنٹ جو ریزرویشن تھا اس کو سکراب کر کر ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ اور ایجوکیشن سے ونچت کیا گیا ہے اس وجہ سے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے میمبرشپ سے ریزین کر کے میں باہر آ گیا ہوں اس کا میرے کو بہت افسوس ہے اور افسوس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی مسلمانوں کے رہبر نہیں ہے مسلمانوں کی حق میں بات نہیں کرتی ہر بار مسلمان کو ٹارگٹ کرتا ہے ہجاب حلال یہ سب دکھ کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر باہر نکل کے آ رہا ہے اگلا خدم کیا ہو اگلا خدم ہمارے جتے بھی کارے کرتا جو میرے ساتھ ہیں جو پارٹی میں پندرہ پویس سال سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رائے مشورہ کر کر جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کوئی بھی پارٹی جو چار پرسنٹ میسے لاتی جو ہمارا حق ہے اس کو واپس دلائے گی اس پارٹی کا بیمل ہم کریں گے ان کے ساتھ ہم رہیں گے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں خریب پندہ سال سے آپ کام کر رہے تھے بی جے پی پارٹی میں اب بی جے پی کو جائن ہوا تھا میری اپنی خود کی بھوشت بنانے کے لیے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میری بھوشت تو بنائی نہیں لیکن میرے بچوں کا بھوشت بھی برباد کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں چار ڈاکٹر ہے یہ سب جو بھی ریزرویشن سے ان کو ڈاکٹر ہے آج ایک آم آدمی اپنے بچوں کو فیز دے سکتا ہے ایجوکیشن کے لیے ٹوشن دے سکتا ہے لیکن جو مینیجمنٹ کوٹا جو ہے اس میں بڑا فیز نہیں دے سکتا اس لیے ہمارے دیوے گوڑا جی 1994 میں جب مکہ منتری تھے تو مسلمانوں بیک وڑ کلاس ہے فائنانشلی ویکر ہے ان کا بہت شوشن ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے اپنے چیپ وینیسٹر کے دور پہ چار پرسن ریزرویشن بیک وڑ کلاس میں ریزرویشن کرتے ہوئے ہمیں دیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لاش مومنٹ میں جہاں تک کہ الیکشن کا ڈیٹ آلونس ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اس کو سکراب کر کر ہمارا جو حق تھا جو ہماری ریزرویشن ملا تھا اس کو انہوں نے دوسرے اپر کلاس کمیلیٹی کو دیا ہے بہت دکھ کی بات ہے اس وجہ سے ہمارے کو اس پارٹی میں ایک ملیٹی بھی آگے نہیں چلنا بلکہ ہم نے ڈیشیٹ کیا جب سے بسر آج گھنبے کی سرکار آئی تب سے مسلمانوں کے پر کوئی نہ کوئی جو ہے بات پر حلال پر ہندے ہجاب پر ہندے ایسے باتوں میں جو ہے تکلیف دے رہے تھے اس ٹھنگ پہ آپ کو کہاں گے تھے ہم سبر کر رہے تھے سبر سبر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں سبا ان پہ توفیق دے گا ہدایت دے گا لیکن کیا ہوا اب تک اس میں ہمارا بہت دکھوا کہ بھی حلال ہو ہجاب ہو اس لئے ہم کوشش کر رہے تھے آج نیکل سدر جائیں گے لیکن جب ہمارے بچوں کی نصیب انہوں نے چھینی تب ہم لوگ جو جو گصہ تھا جو ہمارا پیشن تھا وہ رک نہیں پائے اس وجہ سے ہم پارٹی چھوڑ کر باہر آئے ہیں اس کا اگلا ختم کیا ہے سر اگلا ختم جو پارٹی ہمیں چار پرشنٹ ریزرویشن دے گی اس پارٹی ہم ساتھ دیں گے اس پارٹی کو اس کرنا ڈاک میں عدی کار کو لائیں گے جو کانگریس ہو جی ڈیس ہو بی جی پی نے آپ کو اہودہ بھی دیا تھا آپ کو ٹی کو سلطان ورکس ایسٹیٹ کمیٹی کا نائب چیئرمن بنایا تھا تو کیا آپ پارٹی سے مطمئن نہیں تھے کیا تھا دیکھیں میں نے محنت کیا پارٹی میں پندرہ سال دن رات محنت کیا بندل ڈسٹرک پورا راج کا پروسہ کیا تھا اس وجہ سے آزے کارے کرتا انہوں نے مجھے عوضہ دیا تھا میں ان کا شکریہ شکریہ عدا کرتا ہوں لیکن میری خوم میری کمیونٹی میرے لیے مین ہے میں اپنے خوم کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہوں میری خوم چھوڑ کر میں نہیں جاتا جب میرے خوم کے ساتھ انیہ ہو رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے غلط کر رہے ہیں تو میں اس کا ویروت کرتے ہوئے باہر آیا ہوں اس طفح دینے سے پہلے آپ نے کسی سے بات کی ہاں میں پارٹی میں ہر لیبل پہ جو بھی ڈیسیشن میکر ہے جو کور کمیٹی کے جو سردست رہے ہیں ان سبھی میں نے بات کی انہوں نے بولا دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں مطلب ہم کو گمراہ کرنے ہجاب ہو گیا حلال کٹ ہو گیا اسے ہم لوگ سبر سے سن رہے تھے دیکھ رہے تھے تب بھی ہمیں غصہ آیا تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کر رہے تھے چلو بھائی ہجاب ہے سکول کے میٹر میں بات کر رہے ہیں اور حلال کٹ ہے یہ چیز ہم کمر میں جب ہمارے بچوں کا حق ہے جو میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بن رہا ہے پولیس آفیسر بن رہا ہے جو میری بچے کی بھوشی انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اس وجہ سے میرے کو ناراضگی ہوگی اس وجہ سے امیٹیٹ میں نے شٹپ لیا جب اروز ہوا تھا اس کے بعد میں نے پندرہ سے بیس دن سارے لوگوں سے ملا ملنے کے بعد انہوں نے ہمارے رسپانس نہیں دیا اس لئے ہم سوچا کہ باہر آ جائے آگے کا وہی ہم لوگوں سے جو بھی ہمارے کارے کرتا ہے ہم ان سے بلیں گے بات کریں گے آپ کو باہر آئے ہیں لیکن آپ کے پارٹی میں کئی مسلم چہرے ہیں عبدالعظیم ہیں بابو صاحب ہیں پھر روپو دن کچھے ری والا ہیں جو عہودے پر بھی ہیں پارٹی میں بھی ہیں اور سلام صاحب ہیں یہ سب بڑے چہرے بھی ہیں مسلم کے وہاں لیکن میں کسی کو فورس نہیں کرتا میرے خوم کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں میں نے کیا میری کمیونیٹی کے لیے میں حق دلا سکتا ہوں میں نے کر رہا ہوں ان کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ان کو بھی سمجھ جائے گا وہ بھی بہر آئیں گے چار پرسنٹ کوئی بھی ہمیں دلائے گا اس کے ساتھ ہم رہے گا سلام علیکم افروز کر کے میں بی جے پی کا سٹیٹ سکریٹری تو یہ دو پرسنٹ کے وجہ سے ہمیں پورے باز آکے جو ہائی کمنٹ سے جا کے یک سے چار بار ڈسکشن کے پندرہ دن سے انہوں کچھ بھی ہمارا کو رسپانس نہیں دیے اس لئے ہمیں آج ایک پرسنٹ کر کے ہمارا جو سدیس ستو ہے اس کو ریزن کر کے ادھر فیکس میں بھی ریزن بھیج دیا ادھر پرسٹب میں بھی پرسنٹ کر کے ریزن کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم جو بی جے پی میرا ٹیم ورچہ کی سٹیٹ میں جتے بھی لیڈر سے ہی ہمارا ساتھ میں جو آئے ہیں پورا نیکسٹ ڈسکشن کر کے فردر کدھر جانا کیا کرنا ہے کر کے سوچ کے انشاءاللہ قدم مبڑائیں گے ہمارا کو بہت پہلے سے بھی بی جے پیوالے گمراہی میں ہی رکھے تھے ازان کا سلسلہ بولو جانور کا قربانی کا سلسلہ بولو ہجاب کا بولو سب چیز کو بھی ہمیں جاتے ہیں انسے دسکشن کرتے ہیں دیرہ دیرہ ہمیں سامنے یہ کریں گے بول کے آئے مگر اب لاشٹ میں کوڈ آف کانڈرٹ کے ٹیم میں یہ ریزرویشن کیانسل کر دیا 4% نکل کے دو پرسنٹ اکلیگرس کو دے دیئے دو پرسنٹ لنگائٹس کو دے دیئے تو ہمارا کو بہت درد محسوس ہوا اس کے بات بھی ہمیں جا کے ادھر پورا لوگ کو لیڈرز کو بات کیا ہی کمنٹس کو بات کیا وہ بات کرنے سے ہم بات کریں گے الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد کیا بات کر سکتے ہیں اب کونسے گورنمنٹ اچھے معلوم نہیں ہے تو آپس لے سکتے ہیں کر کے بات کیے تو وہ ہمارا کو رسپانس نہیں کیا اس لئے ہم درد کھا کے تو ہم پارٹی سے باہر نکل گیا